ان چاس دن چالیس گولیاں چھے ٹھکانے یوگی بابا کے بارہ جوان اور ٹھکانے لگیا کو کھاس یوگی کی قسم کا اثر امیش پال کو ملا انصاف ماں بولی یوگی ہے تو ممکن ہے آپ کو بتا دیں گی امیش پال ہتیا کانڈ میں چور پولیس سا کھیل کھیلنے والے اتیک احمد کے بیٹے اشد کا اتر پردیش کی پولیس اور اسٹی اپنے مل کر کام تمام کر دیا چھاسی میں ہوئے اس انکاؤنٹر میں اتر پردیش کی اسٹی اپ نے اصد کو پہلے زندہ پکڑنے کی کوشش کی پر ادھنیک ہتیاروں سے لیس اصد اور اس کے صحیحیوگی شوٹر گولام نے اسٹی اپ اور پولیس ول پر فائرنگ کرنا شروع کر دیا لگ بک پیتر سے چالیس راؤنڈ فائر میں امیش پال کا ہتیارہ اصد اور گولام دھیر ہو گیا فروری میں امیش پال ہتیارہ اصد کا فائرنگ کرتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹے سامنے آیا تھا اس کے بعد سے پولیس اس کے پیچھے لگ گئی تھی شاتر اصد بھی لگاتار اپنے ٹھکانے بدل رہا تھا پولیس اس ہتیارہ اصد کو انجام دینے والوں میں شامل اصد کی کار کے ڈرائیور ارباج اور شوٹر ویجد چودری عرف اسمان کو پہلے ہی ہلے سے لگا چکی ہے اب اصد اور شوٹر گولام کو بھی یوپی ایسٹی اپنے جھانسی کے پرچھامہ ڈیم کے پاس انکاؤنٹر میں مار گرایا پولیس کے مطابق انکاؤنٹر کرنے والے ٹیم کا نیتیت ڈپ ٹی ایس پی نیویندو اور ڈپ ٹی ایس پی ویمل کر رہے تھے اتیک احمد کا تیسری نمبر کا بیٹا اصد لکھنو میں اپنے ابراد کے سامراجی کو آپریٹ کرتا تھا جانگاری کے مطابق اصد قانون کی پڑھائی کے لیے ویدیش جانا چاہتا تھا لیکن اس کا پاسپورٹ کلیر نہیں ہوا اصد لکھنو میں رہ کر ایل ایل بی کی پڑھائی کر رہا تھا ساتھ ہی ساتھ اپنے پتا کے کالے دھندوں کو بھی سمال رہا تھا اس کی تلاش میں پولیس کی ٹیمیں اتر پردیش گجرات مطع پردیش پشیم منگال سے لے کر نیپال میں ان چاس دنوں سے خاک شان رہی تھی تو وہیں اس ماملے میں ابھی بھی اتیق کی بی بی کے سمیت کچھ لوگ فرہر چل رہے ہیں سی ایم یوگی نے یوپی ایسٹی ایف کے ساتھ ساتھ ڈی جی پی سپیشل ڈی جی کانون ویوستہ اور پوری ٹیم کی سرانہ کی پرموک گرہ سچیف سنجے پرساد نے اس انکاؤنٹر کی جانکاری سی ایم کو دی جانکاری ملتے ہی سی ایم یوگی عادتنات نے ہائی لیول میٹنگ بھلا کر پورے ماملے کی جانکاری لی سوطروں سے ملی خبر کی مانے تو گڑوں مسلم کو بھی یوپی پولس نے گھیر لیا ہے اور اس پر بھی کسی بھی وقت بڑی خبر مل سکتی ہے نہ جانے کتنی ماہوں کے بیٹوں کی جان لینے والے اتیق نے جب اپنے بیٹے کی موت کی خبر سنی تو فوٹ فوٹ کر رونے لگا اور چکر کھا کر گر گیا اتر پردیش کے ڈپی سی ایم نے اسے بہت بڑی کامیابی مانی ہے اور کہا ہے کہ ہتیاروں کے ساتھ ایسا ہی انجام ہونا چاہیے تنگ کا سامراج کھڑا کرنے والے اتیق احمد کے بارے میں ڈی جی لاؤ این آرڈر نے بہت بڑا خلاصہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اشد اتیق احمد کو چھڑانے کے لیے اس کے کافلے پر بھی حملہ کرنے کی شاجز کر رہا تھا بتا دے کہ ساورمتی جیل سے لاتے وقت جھاسی کے آس پاس پولس کے کافلے کو کچھ سندگدوں کی سوچنا ملی جو کی اتیق احمد کے سمرتک تھے اور وہ اتیق احمد کے کافلے کو جھاسی سے پار ہونے کا اندوزار کر رہے تھے ایسے انپوٹ کے بعد پولس پرشاشن کو ایک اور انپوٹ ملا کہ اصد اور انعاروپی جھاسی میں چھپے ہو سکتے ہیں جس کے چلتے وہاں سرکشہ کے اندوزار